موسیقی 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 کے سینئر اینمایت سب کا بہت بہت شکریہ آہ وقت دینے کا آہ ڈاکٹر فاروق صلیم آپ سے شروع کرنا چاہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ موہدہ تیپایا چھے عرب ڈالر کا ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اعلان بھی کیا تھا کل تو ہج سٹاک ایک سچینج میں مندی کو رجحان کیوں ہے نو سو پوائنٹ کی کمی ہمبر دو چیزیں دو الفاظ بڑی فریقونٹلی استعمال کی جا رہے ہیں ایک تو مذاکرات ٹھیک ہے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے اور دوسرا معاہدہ جیسے آپ نے کہا کہ چھے بلین ڈالر کا معاہدہ تیپ آیا مذاکرات وہ ٹیمیں کرتی ہیں جن کے پاس مذاکراتی لیوریج ہو مذاکراتی قوت ہو لین دین ہوتا ہے مذاکرات کے دوران ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا نو مہینے میں جو ہمارے معاشی اشاری جس سٹیج پہ پہنچ گئے تھے ہم نے تو ڈاٹڈ لائن پہ سائن کرنے تھے وہ ہمیں شرائط بتاتے ہیں ہم شرائط پہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن کریں تو دیر ورڈ نو مذاکرات مذاکرات لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم یہ تین نن تو پھر یہ گرامہ بھی پھر رچہ رہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے اعلان ہوگا پھر پہلے چلا مزید مذاکرات ہوں گے مذاکرات نہیں تھے بلکہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ وزیر آزم عمران خان نے مسرد کیے تھی کچھ شرائط میئے کی نو تاریخ کو دیکھ لیں دس تاریخ کو ان کا اعلان ہونا تھا میئے کی نو کو جو آئی ایم ایف کی پوزیشن تھی اور فائنل میئے کی یارہ بارہ تاریخ کو جو آئی ایم ایف کی پوزیشن تھی اس میں کوئی فرق نہیں آئی ایم ایف کی پوزیشن میں پچھلے کئی مہینوں سے کوئی فرق نہیں آیا وہ آپ کو ایک شرائط کا ایک نسخہ دے رہے ہیں اور وہی آج بھی وہ دے رہے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ بشک تین دن ڈراما کرتے رہے ہیں کہ ہم مسترد کر رہے ہیں اور ہم مزاکر کر رہے ہیں اور دوسرا معاہدے والا ایشیو دیکھیں معاہدے اگریمنٹ اس کو جیسے اگریجی میں ہم کہہ لیں گے معاہدہ دیں جو ٹیم یہاں آئی تھی اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹیم یا سٹاف مشن ٹھیک ہے ان کے پاس آئی ایم ایف نے ان کو اتھارٹی اختیار ہی نہیں دیا ہوا معاہدہ کرنے کا یہ اختیار صرف آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کے پاس ہے اور آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کی گئی یہ میرے خیال میں یا تو جون کی انڈ میں آخری ہفتے میں یا جولائی کی پہلے ہفتے میں یہ میٹنگ ہوگی اور صرف وہ واحد ایک باڈی ہے جو معاہدے میں سگنیچر کر سکتی ہے معاہدہ ایگریمنٹ کر سکتی ہے اچھا یہ ابھی کیونکہ واشنگن جائے گا منظوری ہوگی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ سٹاک ایکسٹینج میں آج مندی کا رو جان رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ معاہدہ نہیں تھا ای تنگ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں دی گئیں اور مارکٹ نے ورسٹ کنڈیشنز ازیوم کر لی ہیں اس وقت ساری جو مارکٹ ہے وہ یہ ازیوم کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز ہوں گے بہت زیادہ ڈیویویشن ہوگی اور ایک قسم کا ایسے ہے جیسے کہ آپ کی ایکانومی کو بالکل نچوڑ دیا جائے گا سو آئی تنگ کہ یہ حفیظ شیخ صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ ذرا پری مچور تھا اگر انہوں نے بتانا ہی تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کی یہاں تو وہ ڈیٹیلز ساری دیتے یہاں بالکل ڈیٹیلز نہ دیتے کہہ دیتے کہ ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ کے بعد یہ اعلان ہوگا لیکن it is a reasonable doable program کوئی اس طرح کی بات کر دیتے so i think کہ یہ آگیا کہ free floating یا market exchange rate ہوگا تو اس کا بتانا ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ market exchange rate نہیں ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس میں اور نہیں میں کیا فرق آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب speculation پہ چل رہی ہیں اور suddenly آپ نے ایک announcement کی جس کے تحت بہت سے speculators سوچ رہے ہیں کہ dollars کو hoard کیا جائے dollars میں وہ خرید و froat کر رہے ہیں وہاں پہ ایک panic سا create ہو گیا stock market میں unload کرنا شروع کیا without thinking کہ ابھی بھی stock market کے جو fundamentals ہیں وہ تو Pakistan is the cheapest market in the world at this point in time اور بڑے بڑے blue chips جو ہیں وہ bargain پہ جا رہے ہیں تو اس وقت market نے ایک panic reaction دی ہے اور اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ announcement جو تھی وہ آہ سوچا نہیں گیا کہ اس کی implications کیا ہوں گی آہ کیونکہ اصل پروگرام میں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہاں آپ کو روکوں گی آہ ڈاکٹر شاہ یہاں بہت زیادہ speculation ہو رہی ہے یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کیا قبل از وقت اعلان کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا stock exchange میں مندی تھی آہ بزنس من کا ایسا لگتا ہے کہ اعتماد کچھ بحال نہیں ہوا بلکہ زیادہ پریشانی نظر شاہ رہی ہے ڈاکٹر شام تک جو میں نے آخری شو کیا اس میں یہ کہہ رہا ہے جی کدھر ہے پی ٹی آئے کدھر ہے فیشہ صاحب کیوں ان یہ انہانسمنٹ کر رہے ہیں تو اب جو انہانسمنٹ کر دی ہے تب پھر اس کا آپ دیکھیں you can't please میں کوشی ہی کریے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے تو میں کی طرف یہ سوال کریں ہوں میں بکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں بڈ یہ کوششن آپ کو پتہ ہے کہ پیشل ایک ہفتے سے ہو رہا ہے کہ جی نو مہینے میں کیوں گئے چھ مہینے میں کیوں گئے چھ مہینے میں کیوں نہیں گئے تین مہینے کیوں نہیں نہیں irresponsible تھا اب جب ڈیل ریچ ہو گیا ہے is it possible for an elected government چاہے ان کا advisor non elected بندہ ہو کہ وہ چھپائے پھر وہ تو unfeasible تھا بتانا تو تھا جی ٹھیک ہے ڈیٹیلز ابھی ہمارے پاس one of the reasons ہم کم کم ڈیٹیلز جو آج اخباروں میں آئی ہیں وہ دیں ہیں کیونکہ جس طرح ابھی دسکرشن ہو رہی تھی کہ ابھی جائیں گے ابھی to finalize ہونا ہے one is in touch پہلا کوئی پاکستان کا ایم ایف کا ڈیل ہے نہیں کہ ہم بتا نہیں وہ کہتے ہیں نا یہ وہ والی دلن ہے جو بیچاری دست آباس کی منگی ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے we've been through this before پہلے بھی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو چکے ہم پتہ exactly یہ کیسے ہوتا ہے پہلے سٹاف لیول ہوتا ہے پھر جا کے وہاں پہ signatures ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی شاک کی بات نہیں نہیں شاک کی بات نہیں اب فرق سلیم صاحب مثال کے طور پر میں دیکھ رہی تھی موازنہ کر رہی تھی دوہزار تیرہ میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوا تھا اور اب جو اس وقت پریس ریلیز جاری ہوئی ہے بہت فرق ہے دیکھئے سب سے بڑا ایشو آئی تینک سٹاک مارکٹ کے حوالے جو آپ ڈسکشن کر رہی ہیں پرائر ایکشن والا معاملہ ہے پرائر ایکشن میں تین بڑے اقدامات اٹھانے ہیں پرائر ایکشن کو آپ کیا کہیں گے کہ پہلے آپ یہ اقدامات کریں پھر ہم آپ کے ساتھ معایدے کا سوچیں گے جو executive board executive board جون میں جا رہا ہے ہمارا بجٹ بیچ میں آ رہا ہے سات سو عرب روپے کے اضافی taxes یہ ہمیں ڈال لیں ہوں گے پھر cost recovery کا آپ نے اگر لفظ سنا ہو اس میں پڑا ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی میں آپ نقصان کر رہے ہیں اگر اس وقت کچھ ساڑھے چار سو عرب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سارفین کے اوپر ڈالیں تو یہ ہمیں بجٹ کے اندر کچھ دکھانا ہوگا اس کے حوالے سے پھر شرائع سوت وہ آئی ایم ایف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے نو مائینوں میں تین اشاریہ دو خرب روپے سٹیٹ بینک سے بورو کی ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے یہ آپ بینکنگ سیکٹر سے کریں یہ شرط ہے اس میں اندر ہے تو اب تین اشاریہ دو خرب روپے جو سٹیٹ بینک نے چھاپے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا ہے یہ ہم نے ٹرانسفر کرنے ہے سارے بینکنگ سیکٹر میں جب یہ بینکنگ سیکٹر میں جائیں گے تو شرائع سود آپ سوچ یہ کہاں جائے گی تو سو دو سو فیصد سو دو سو بیسس پوائنٹس جو ہے وہ آپ کی شرائع سود اوپر جائیں یہ ساری پرائر ایکشن ہونے ہیں آپ کو ایک ڈالر ملنے سے بھی پہلے میرے خیال ہے یہ وجوہات ہیں جو آج بزنس کانفرنس آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ میں آپ کو نظر ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانا افضل خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے کہ اس بار ہم جا چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے ضرور کہ شرائع بہت سخت ہے لیکن جب آپ بھی گئے تھے ظاہر ہے اس وقت بھی شرائع کچھ سخت ہی یہ کہنا کہ ہم گروی رکھ رہے ہیں پاکستان کو یہ تو یہ تو شاید کیسے کہ سکتے ہیں جب آپ کی حکومت بھی دو ہزار تیرہ میں گئی تھی ٹھیک ہے جو آپ کہتی ہیں کہ شرائع بہت سخت ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ شرائع جو ہوتی ہیں وہ وہ سخت یا نرم ہوتی ہیں آپ کی ایکانومی کے مطابق آپ کو ریپے بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو وہ کپیسٹی شو کرنی ہوتی ہے کہ آئندہ آپ کو باروئنگ کی ضرورت نہ پیش آئے آپ سلف سٹینڈنگ ہو جائیں اور سلف سٹینڈنگ ہونے کے لیے جو آپ کی لیکیجز ہوتی ہیں جو آپ کے ویسٹ فول ایکسپینسز ہیں جو آپ کی انکریکٹ پولیسیز ہیں ان پولیسیز میں کریکشن آنی پڑتی ہے اب وہ جو کریکشن آتی ہے وہ اس پہ اگر پبلک رییکشن آتا ہے تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی وہ کول ان کی کول ڈیسیشن میکنگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہارڈ ڈیسیشن لینے پڑیں گے اب وہ آپ کیسے ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے عوام کے اوپر دیکھیں میں تو بڑا سمپل آپ کو سولوشن دیتا ہوں کہ آج چھے عرب آپ ان سے لے رہے ہیں چھے سات عرب آپ نے کشکول لے کے ادھر ادھر سے لے کے آئے آپ مجھے بتائیں جو پائیں جو پائیں سو عرب کی ٹیکس کلیکشن کم جو آپ نے نہیں ارینج کیا وہ گیارہ بلینڈ ڈالر ہے اگر آپ کے پاس اپنا گیارہ بلینڈ ڈالر آپ اس ایک سال میں اکٹھا نہیں کر سکے اور آپ کشکول لے کے چھے عرب ادھر سے لے آئے اب کشکول اب آئی ایم ایف کی کنڈیشن لے کے آئیں گے تو جو آپ گھر میں کام نہیں کرتے اور وہ پھر آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا تو وہ آپ کہتے ہیں جی بڑی مشکل شرائط ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا یہاں میں ماذاعت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں اس لیے کیونکہ کچھ تو تصحیب ہی کی گئے نا چیرمن ایف بی آر کو بدل دیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر خزانہ کو بدل گیا مشیر خزانہ وہاں لگا دیئے سٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بدل دیا تو کریکشنز تو ہو رہی ہیں کی جا رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کریکشنز ہیں یہ سیٹسفیکشنز ہیں کہ آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ وہ لوگ جو تھے وہ اتنے نالائق تھے کہ انہوں نے ایکانومی کو ڈاؤن کیا ایکانومی جو ڈاؤن ہوئی ہے ہماری یہ پولٹیکل ڈیسیشن میکنگ سے ہوئی ہے جو آپ کی آپ وقت ببر وقت اپنے فیصلے نہیں کر سکے آپ کو کس نے رکا تھا کہ آپ کوئی نئی پالیسی نہ لے کے آئیں آپ کو کس نے رکا کہ آپ جو نون ٹیکس ہے آپ کا جو ٹریڈر سیکٹر ہے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے ان کو نو دس مہینوں میں آپ کوئی پالیسی نہ دیں ان کو ان کو لیور ان نہ کریں ان کو آپ اٹریکٹ نہ کریں کہ وہ ٹیکس فائلرز بن جائیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آئی ڈان نتھنگ اور اب آپ نے ملک کو ایک ریڈر لیس شپ کی طرح چلنے دیا تو یہ جو پالیسی اب آپ کو آئی ایم ایف کہے گا کہ یہ آپ کام کریں یہ چیزیں کریں اچھی بات ہے اب نئی ٹیم آگئی ہے میں ان کو نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹیو بات ہماری ملکی اکانومی ہم چاہتے ہیں یہ اکانومی بہتر ہو لیکن اب آپ آئی پرسلی تینک کہ کوئی معایدہ سائن نہیں ہوا ہم نے اپنی آخری پوزیشن پہ ہم نے اب کہہ دیا کیونکہ اور یہ دو چار دن لنگر آن ہوتا تو آئی تو ڈالر ایک روپے ستر پیسے گر رہا ہے تو شاید دس سے زیادہ گر جاتا تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں کلوز کریں اب امریکہ سے جو فیصلہ ہوگا تو اب آپ اپنی you are back to the wall where you have no space to go back further تو وہاں پہ آپ نے اس کو کلوز کر دیا اور مارکٹ سینٹیمنٹ آپ کے سامنے میں جاتی ہوں شاہدہ سینٹیمنٹ آپ کے سامنے مارکٹ سینٹیمنٹ تو واقعی آپ کے سامنے ہم ہوتے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ساتھ میں کہکہ جاتے ہیں یہ باتیں کیا ہو رہی ہے for goodness sake دیکھیں ایک چیز ہے ایک چیز ہے انگر ایک چیز ہے انگر ایک چیز ہے انگر ایک بارکٹ سنتیمنٹ کو مارنا but this discussion is on a completely different planet no offense to anyone دیکھیں IMF کے پاس آپ گئے ہیں آپ کے پاس IMF نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہی بات میں نے کل کے ہی بات lame سی ایک ستیٹمنٹ ہے جو اکسر لوگ دے رہے ہیں تو لیکس خلیفیہ ہم سیپٹیمبر میں کیوں جاتے ہیں آئی ای 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 ف کے باس کیونکہ اچھا ایکانومی جو چھوڑ گئی تھی پی ای ملین اتنی زبردست مارکت سے پر کرام کھتم ہوا جو آئی ای 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 ملین پچھتہ پر искلام ہوا تیزی زبردست مارکت ری سٹرکچرنگ ہوئی ری فارم ہوئے ملک میں ایکسپورٹ بڑی سرکولرڈیٹ کام ہوا باکہ اکسٹرنالڈیٹ کام ہوا اس سکسٹو بلین کی انویسمنٹ تھی سیپے کی کوندو نوکریہ لگی پاکستان میں تو ہمیں جانے کی ضرورت کہتی سپFrom میں ایم 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 ایف میں تو ہم نے باجت رہیے ہیں تو اس مہینے میں ایم 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 determining تا یہ کكافہ نان معیر ہے نینے دسکشرنان آپ دیکھنا ہے کہاں جا رہی ہیں اسے پہلے نینے دمی ちوظر نینے دنیا ہمیں ایم ایف کے پاس کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم نے بیل آٹ پاکیج نہیں ہم لون رہے رہے ہیں remember one thing یہ لون ہے بہت فرق ہوتا ہے بیل آٹ پاکیج میں اور لون میں اور پاکستان میں جو آپ کے پرانے ہو چکے ہیں ایکیس اس میں کچھ بیل آٹ پاکیج تھے کچھ لونس تھے دوسری بات ساتھ ساتھ یہ ایک مارکٹ انویسٹر کو آپ جب سگنل ایفیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایم ایف کا لون تو آتا تھا ری سٹرکچنل کو ہوتے نہیں تھے ملک کا بیڑا غر کر کے واپس کرزے دو اچھا یہ لوگ جو کرزے چھوڑ کی گئے ہیں انپریسیڈنٹڈ کھربوں میں اکتیس کھرب روپے پلیز اگر کوئی سن رہا ہے دوبارہ سن لے اکتیس کھرب روپے سو پلیز what i'm trying to tell you is the following imf کا آنا is the first all the right things are going to happen it's going to happen you're going to get two to three billion dollars آپ کو اور بینکوں سے ملیں گے آپ کے جو project financing ہے اور ہمیں imf نہیں کہہ رہا کہ ری سٹرکچر کرو ہم نے خود ری سٹرکچر کرنا ہے یہ ہماری مدد کر رہی ہے ری سٹرکچر کی بات آپ کر رہی ہیں لیکن یہ بھی کچھ وعدے کیے تھے خان صاحب نے کیا کیے تھے صرف imf کے حوالے سے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں خودکشی کروں گا وغیرہ قرضے imf لیکن کچھ اور بھی کہتے تھے یہ بھی سنیے ہماری حکومت کا کام ہوگا آپ کی زندگی آسان کریں مشکل نہ کریں ہماری حکومت کا کام ہوگا کہ آپ خوشحال ہو ٹیکس لگا کے آپ پر ٹیکس لگا کے کمزور نہ کریں غریب نہ کریں جب وہ قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے تو آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی دودھ مہنگا آٹا مہنگا پجلی مہنگی گیس مہنگا پٹرول مہنگا آپ عمران خان کے پر پورا اعتماد رکھیں کہ میں کوئی وہ چیز نہیں ہونے جدوں گا جس سے آپ میں مزید عوام غربت آئے عوام میں دس سال پہلے دولر تھا ساٹھ روپے کا آج ہے تقریباً ایک سو تیس روپے کا اوپن مارکٹ میں کیا بجا ہوئی چون آگے جو چیز آپ خریدیں گے اس کے پر ٹیکس لگے گا وہ مہنگی ہوگی مہنگائی کے ذریعے ان کی چوری اور ناہلی کی قیمت عوام ادا کرے گی پانچ سال جیسے گزارے ہیں اگلے پانچ سال آپ نہیں برداشت کر سکیں عمران خان تو برداشت کر لے گا آپ نہیں برداشت کر سکیں لیکن وزیراعظم عمران خان جب اقتدار میں آئے کچھ اور کہا سنیے بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ مشکل میں ہیں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے تھی ہزار عرب سے کرزا گیا تیس ہزار عرب پہ تو یہ جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں ان کو کرزوں کو اتارنے کے لیے جب تک ہم نظام کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی دیر قوم کو مشکل سے گزرنا پڑے گا میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا جاتا ہوں کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا جیسے جیسے ہم پیسہ کٹھا کر رہے ہیں تو یہ آپ صبر کرنا پڑے گا مجھے اور اتنی دیر آپ نے پہلی صبر کیا ہے اب سب کے لیے میں صرف کہنا جاتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے آرام سے آپ ریلیکس کریں گھبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بجلی اور گیس قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے شرائط کچھ ہیں جو ہم پہلے ہی پورے کر رہے ہیں لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ مزید اضافے ہوں گے دیکھیں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی بٹھائے اسیوم جی آپ کی مجھے پوری طرح آواز نہیں آئی لیکن ایک بات تو بڑی کلیر ہے نا کہ ہمارا انرجی سیکٹر جو ہے تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور اس میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا تو پاکستان کی ضرورت ہے نا یہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک سسٹینبل انرجی سیکٹر بنانا ہے جو کمپیٹیٹیو ہو اور جو اچھی کمپیٹیٹیو ریٹس پہ پاکستان کو انرجی سپلائے کرے آپ کا ضرورت ہے کہ آپ نے ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے اور اپنی ٹیکس پولیسیز کو ریفارم کرنا ہے اپنی ایڈمیسٹریشن کو ریفارم کرنا یہ ہماری اپنی اپنے ملک کی ضرورت کیونکہ یہ جو بڑے بڑے خسارے تھے یہ تو ہم نے بورو کر کے عیش کر لی جتنی کرنی تھی اب ہم نہیں عیش کر سکتے اب ہمیں کام کرنا پڑے گا اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ مشکل بات ہوگی but it is not کہ یہ doable نہیں ہے یہ بالکل doable ہے اور پاکستان کو آپ revive کر سکتے ہیں اور آپ یہ تین سال کا آپ کو ایک موقع مل رہا ہے جس کے اندر آپ یہ سارا کام کر لیں اور اس دوران اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے تو آئی ایم ایف ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی جو ہم نے سو ارب ڈالر کا جو کرزہ ہے بیرون ملک کرزہ جو اس حکومت نے انہیرٹ کیا ہے اس کو ساڑھے چھ سال میں ایوریج ریپیمنٹ ہے اس کی تو آپ مجھے بتائیں پندرہ ارب ڈالر دس سے پندرہ ارب ڈالر آپ نے ری فائنینس اور ری سٹرکچر کرنا ہے تو آئی ایم ایف کے بغیر آپ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں پندرہ سو ارب کا جو گردشی کرزے پیٹھے ہیں اس کو آپ نے اگلے اس تین سال میں اس کو آپ نے کرنا ہے ختم اور اس ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ اس میں جو اضافہ ارسال تین سو ارب چار سو ارب کا اضافہ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ نے جو سٹیٹ اونڈ انٹر پرائزز ہیں جو اربوں رپے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں ابھی کبھی سینٹ کی ایرنگز میں چار سو ارب پانچ سو ارب تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ سمال چینج ہے جو آپ ان اداروں پر لگا رہے ہیں اور ان کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور ان کو آپ نے ان کے یہ خسارے بجٹ سے ختم کرنے ہیں بجٹ تو ٹیکس پیئر کا بجٹ ہوتا ہے آپ نے حکومت کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی کم کرنا ہے اگر اب یہ وہ کہتے ہیں کہ پرائیمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ پوائنٹ سکس پرسنٹ آف جی ڈی پی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخراجات کو کم کریں آپ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے ٹیکسوں میں سے نکالنی ہے آپ کو اخراجات میں سے نکالنے کی یہ بہت ایم ایف پروگرام کے اندر بے شمار اپشنز ہیں وہ ٹیکس کی ہوتی ہے اور نیمدوں میں اضافہ ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہماری افتران جاری رہے گی رانہ افضل صاحب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں سخت شرائط ہیں مہنگائی بھی ہونے والی ہے نو دس ماہ ہو گئے حکومت کو یہ سب آپ کی غلطی ہے دیکھیں ابھی سلمان شاہ صاحب نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز انرجی سیکسٹر ایف بی آ ریفارم ایڈبنسٹریٹر ریفارم یہ چیزیں وہ ہیں جو عمران خان ہمیں کہا کرتا تھا اور ہم اسے یہ کہتے تھے پانچ سال یہ کنٹینر کی اوپر سے یہی چیزیں ہمیں یاد دلاتے تھے ہم ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارے جو فرس چیلنجز تھے وہ دہشتگردی تھی وہ انرجی کرائسس تھا وہ گیس کرائسس تھا وہ بے شمار کرائسس تھے وہ ہم نے اوورکم کیے ہم نے ڈیولپنٹ کیا ہم نے ٹیکس کو ڈبل کیا چینج آف گورنمنٹ is like a ریلے ریس کہ جہاں ہم چھوڑیں گے آپ وہاں سے آگے چلیں گے اگر جو ریلے ریس کا بیٹن پکڑنے والی دوسری گورنمنٹ ہے وہ پہلے سٹیپ پہ گر جائے اور وہ آگے سٹیپ نہ لے تو پیشنی گورنمنٹ کا کیا قصور ہوگا ہم نے ہماری بہت کمزوریہ ہوں گی ہم نے اچھے کام بھی کیا ہوں گے میں شندانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا نوم ہینے میں کیا کیا ایکانومی کے دیئے مجھے ون ٹو تھری بتا دیں کہ نوم ہینے نے انہوں نے اپنی پوری ٹیم نوم ہینے کے بعد چینج کر دی کہ جیسے جیسے کہ یہ قوم جو تھی وہ گنی پگز تھے اور یہ ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے نوم ہینے میں یہ مجھے ون ٹو تھری فور بتا دیں کہ انہوں نے ایکانومی کے لیے کیا کیا چار پوائنٹ شندانہ صاحبہ مختصر یہ نہیں آگا یہ آنکھا تھا پندرہ سال میں ایک پارٹی میں ایک چہرہ نہیں بدلتا اور ہماری پارٹی میں نو مہینے میں بدلتا ہے اور یہ مجھے ونڈی میں ایک پارٹی میں خاندان پر چلتی ہے اور یہ مرٹ پر چلتی ہے مجھے کے لیے نہیں ملک پر چلتی ہے لوگوں کو یہ میسج جا رہا ہے کہ it doesn't matter کہ آپ میرے چاچا ہے تائے ہیں فپا ہے خالو ہیں you don't do your job you're out so I'm sorry مریٹن ڈیموکریسی میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات پاکستان میں صرف ٹیکسیشن کی حل کی بات کرتوں ساڑھے پانچ کورڈ بینک ایکاؤنٹس ہیں ہاں پاکستان بات ہی بتا رہی ہوں ساڑھے پانچ کورڈ بینک ایکاؤنٹس ہیں اور ٹوٹل پندرہ سے بیس لاکھ ٹیکس پہ رہے ہیں ایک ایسٹیمیٹ اچھا ساڑھے پانچ کروڈ بینک اکاؤنٹس ہیں جب سے پندرہ سے بیس لاکھ ہمارے تو پہلے اکومت آئی ہیں نو مہینوں میں ایکانومی کے لیے آپ نے کیا کیا دو دوسرے کی تھی سب کچھ بتاتی ہوں ہم نے جو کیا اب ہم بتاتے ہیں 30% بینامی ایکاؤنٹ سے پاکستان میں 30% یہ ہم نے ڈھونڈ کے نکالے ہیں فالودے والا اور یہ کلفی والا تو شکر ہے خود ہی نکالایا لیکن آپ کا لیکن آپ کو جو ٹیکس کلیکشن تھا اس کو شورٹ فول 350 سرب روپے بیلکل اچھا شورٹ فول ہی پہلی دفعانی ہے کہ وہ ہر دس سال میں ریکرد شورٹ فول ریکرد شورٹ فول شورٹ فول is a شورٹ فول ریکرد شورٹ فول تھا کبھی بھی دس ملین کا شورٹ فول نہیں آیا آپ کا ہمیشہ دوسروں کے نمبروں میں ہوتا تھا ٹھیکے بچھلو let's say I accept what you're saying کیا کیا ہم نے اس کے لیے ہم نے سب سے بڑا جو کام کی ان تین three things number one you're broadening the tax base جس کا آپ کا result ایک سال میں آئے گا آج وہ نہیں آئے گا number two asset declaration scheme which is different from all others because ہم نے بینامی کا ایک جو 2017 میں بنا تھا اس کے رولز ہم نے نکالے درازوں میں سے کھول کھول کے اور یہ اب سب کو پکڑیں گے اچھا تیسری بات آپ کے جو white elephants جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لادلے جیسے ہم کہتے ہیں جن کو exemptions میں لی رہی ہیں وہ کس کے relatives وہ کس کے cousins وہ کس کے دوست ہیں ہم تو جی ابھی نلائک آئے ہیں نا تو یہ کہاں یہ کہاں سے white elephants create ہوگے پاکستان میں میں ایک انڈسٹری کا نام لینا چاہتی ہوں سمجھیں گے میں ان کی پالیمانی سیکٹری میں ان کو ملک سے نکال رہی ہوں ایک product ان کا پاکستان سے باہر نہیں بیکا اس سنتیس سال میں کیونکو ہر سال کوئی نہ کوئی احسارو مل جاتا تھا پشلی حکومتوں سے چالیس سال دس سال چھوڑے بیڑا غرقی ایس ایکانومی کا 2.3 ٹریلین کے آپ کے ڈیٹس ہیں ہنڈرڈ بلین راؤنڈ فگر آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس یہ نو مہینے میں صرف بتا رہا آپ نے نو مہینے میں کیا کیا بی بی سٹیپس کی تھی سر پلیز سن لیجیگا سن لیے سر بہت کچھ کیا ہے لیکن اب آپ نہیں منا چاہتے تم کیا کریں اچھا تیسرا revenue measures کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے فائلرز بھی ہیں اور ٹاکس بھی ہیں بٹ انڈر ٹاکس ہے بنتا ٹاکس اس کا دس کروڑ ہے اب دیتا ہے آپ کو دس لاکھ روپے یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھ اچھا ہم نے سب سے جو بڑا کام کیا آپ کو یاد ہوگا پشتے حکومت میں جب مفتا اسماعیل صاحب آئے اور عباسی صاحب آئے ان کے ساتھ میں کیونکہ کام کر رہی تھی کومیس منسٹری کی طرف سے تھا ان گوڈ سنسیبل پیپل کیم اس ٹایم پہ پتہ نہیں اب تھوڑی سی ان کی بھی ذرا لینگوی چینج ہو گئی ہے پر ان کو سمجھ آگئی کہ جس اکانومکس پہ وہ چار سا لکومت چل رہی تھی that was going for a nosedive after the IMF پروگرام ہماری سٹریکچنل ریفارم اور شکر ہے و IMF کی ریپورٹ بھی آج پبلک ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے اس کا تو کچھ نہیں باننا خیر خیریت ہو گئی 2022 تک not 2021 not 2020 not 2019 22 ٹھیک ہے final بات final بات final کیونکہ میں چاہتی ہو فروغ سلیم ساتھ بالکل جی بالکل دیکھیں all of us have our point of view ہم ایک دوسرے کو convince کرنے کی کوشش نہیں کرے ہر بندہ اس وقت وہ کہتا ہے جو اس کو سچ لگتا ہے میں کسی کے سچ پہ شک نہیں کرتی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پچھوے پانچ سال دس سال چالیس سال وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس ملک کو criminals نے بیڑا غر کیا ہے وہ criminals آپ کو اچھی طرح پتا ہے کون ہے وہ criminals کو خود بھی پتا ہے وہ کون ہے اس لیے یہ جو اتنی nervousness ہو رہی ہے نا کاش ان کو economy economy کی فکر ہوتی نا تو بیس سال پہلے کر پاتے میں یہاں آپ کو رکتی ہوں فرق سلیم صاحب کیونکہ شاندانہ صاحبہ سیاست کی بھی بات کر رہی ہیں مجرموں کی بھی بات کر رہی ہیں سچ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں گی لیکن ہم تھوڑا سا معیشت کی بات کر رہے ہیں اب برامداد جو ہے مجھے سیاست ویسے بھی نہیں آتی ہے برامداد آپ کی 20 ملین اور کرزہ آپ کا 100 ملین تو مجھے کوئی magic trick بتا دے برامداد جو ہے جو 0.3.8% جو ہے فیصد ہے اس میں مزید صرف اضافہ ہوا تھا یہ تو ایک ہی آداد و شمار ہے نا جس کی بنا پہ میں کہہ رہی ہوں کہ economy shrink ہوئی ہے اور مزید صرف دیکھئے current account deficit آپ نے کوئی ایک اور نئی term بتا دی بہت ساری عام آدمی کے لیے صرف دو معاشی اشاریے کام کرتے ہیں جو عام آدمی وہ دیکھتا ہے بے روزگاری میری نوکری کا کیا حال ہے میرے محلے میں باقی لوگوں کے نوکری کا کیا حال ہے میرے خاندان کے اندر نوکری کو کیا حال ہے مہنگائی کسی کو معیشت میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مہنگائی باتا جاتا ہے کہ اس وقت حکومت کی معاشی پالیسی کس سمت میں جا رہی پچھلے نو مہینوں میں جس طرح ہماری آپ نے کہا ایکانومی شرنگ کر رہی اکتالیس لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے گر گئے ہیں پچھلے نو مہینوں کی بات کر رہا گیارہ لاکھ پاکستانی اضافی ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان بے روزگار لوگوں کو اور یہ لوگ جو شرائع غربت سے گر گئے ہیں اکتالیس لاکھ اضافی پاکستانی ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ ہمارا کرنڈ کاؤنڈ ڈیویسٹ بہت زبردست چل رہا ہے ہم نے بہت زبردست ٹیکس پیس ہم بہت ارہب دیکھئے اگست دوہدار اٹھارہ اور آج میہ دوہدار انیس کوئی ایک معاشی اشاریہ بھی مصبت پوزیٹیف دیریکشن میں نہیں ہے خدا کا حواستہ کیا کہہ رہے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائز پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں جو نقصان چھوڑ کے گئے تھے پی ایم ایل این والے تقریباً اتنا ہی ابھی بھی ہو رہا ہے سب سے بڑا نقصان گردشی کردہ جات یہ ہمیں اگست میں جب بتایا گیا تھا جب بریفنگ دی تھی پاور ڈیویجن نے وہ نے کہا گیارہ سو ارب روپے کے گردشی کردہ جات پی ایم ایل این چھوڑ کے جا رہی ہے اور جنوری تک یہ پندرہ سو ارب پہ پہنچ گئے تھے یعنی کہ چانس سو سے ساڑھے چار سو ارب روپے کے گردشی کردہ جات اضافی پی ٹی آئی کی حکومت کے پانچ یا چھے مہینے میں اضافی آئیں معاشی اشاریہ کوئی بھی پوزیٹیو نظر نہیں آرہا اور اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو قوت تھی مذاکراتی طاقت تھی وہ سپتمبر میں یا اگست میں بے تہاشہ زیادہ تھی اب جو شرائط ہم نے جن کے اوپر سائن کر دی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کہ نوے فیصد شرائط نائنٹی پرسن اف دوز کنڈیشن ہم کبھی بھی میٹ نہیں کر پائیں گے یہ پروگرام سسپنڈ ہو جائے گا یہ پروگرام سکسیسفلی ہم اچیو نہیں امپلیمنٹیبل نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر سرمان شاہ آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گے جو ایم ایف کے شرائط ہیں بہت سخت شرائط ہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے کیونکہ یہ ریفارمز کرنی پاکستان کے انٹریسٹ میں ہے اب انفرچنیٹلی ہمارے جو ڈیسیزن میکنگ ہوئی ہے پرٹیکلرلی اگر انرجی سیکٹر کو لے لیں اس وقت دنیا میں جو انرجی ہے وہ چھ سات آٹھ روپے میں کنزیومر تک پہنچ رہی ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ پندرہ روپے سے بیس روپے تک اس کو پچا رہا ہے کیونکہ وہ سسٹم جو ہے وہ بہت اس میں ہولز ہیں اس کا آرگنائزیشن غلط ہے اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس میں کیک بیکس کا بھی ایک پورا رول چل رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں کمپیٹیشن نہیں کیا گیا بیڈنگ نہیں کرائے گی تو وہ معاملہ وہاں کھڑا ہے جب تک اس کو آپ حل نہیں کریں گے آگے آپ کی ایکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا سکتی سمیلرلی ایف بی آر میں جو مسئلے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے جب تک وہ ریفارمز آپ نہیں کریں گے جب تک ایف بی آر کو ایک افیکٹیو سیمپل ٹیکس کا نظام نہیں دیں گے ٹیکس ایڈمیسٹریشن ٹھیک نہیں کریں گے ٹیکس پولیسیز کو سمپلیفائی نہیں کریں گے ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز نہیں کریں گے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے یہ مسئلے پھر ادھر بھی چلتے رہیں گے اسی طرح آپ نے انویسٹر کو اگر آپ نے ڈرانا دھمکانا ہے اور اس کو آپ نے قدر نہیں دینی اور انویسمنٹ نہیں ہوگی پاکستان میں تو ایکنومک گروتھ بھی نہیں ہوگی یہ ریفارمز جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی یہ تو ہے یہ کرنی پڑیں گی لیکن سلمان شاہد صاحب یہ ہر دفعہ کہا جاتا ہے سلمان شاہد صاحب یہ ہر دفعہ کہا جاتا ہے یہ ہر دفعہ کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر دفعہ جب آپ کہتے ہیں سچویشن اور بگڑ چکی ہے نہیں نہیں اگر آپ ایک بات سوچ لیں کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو پاکستان ایمیجیٹ ڈیفالٹ میں چلے جائے گا یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے اور اگر وہ ایمیجیٹ ڈیفالٹ میں جاتا ہے تو جو ڈسٹرکشن اس وقت ہوگی پاکستان میں اس کو کوئی کابو نہیں کر سکے گا سو اتنے آسانی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروگرام نہیں چلے گا یہ آپ کو چلانا پڑے گا چلانا پڑے گا مجبوری ہے رانا عفضل صاحب یہاں میں تھوڑا سا موضوع تھوڑا سا بدل دوں کیونکہ قومی اسیمبلی میں دو بہت اہم باتیں ہوئی تھی 26 آئینی ترمین کے حوالے سے متفقہ طور پر تمام جباتوں نے جو سابق قبائلی علاقے ہیں ان کے لئے نشستوں میں اضافے کے لئے ووٹ ٹالہ تھا جس میں وزیراعظم عمران خان بھی شامل تھے لیکن دوسری جانب جو جنوبی صوبہ پنجاب ہے اس کا جو بل ہے متنازہ ہو گیا ایک پاکستان طریقہ انصاف نے جمع کروایا اس سے پہلے پاکستان مسلمی نواز نے جمع کروایا تھا دیکھیں میں پہلے تو چند الفاظ میں جو بات سلمان شاہ صاحب کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جن ریفارمز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ نا سمجھیں کہ وہ پرانے ٹیکس پیئرز کے اوپر اور ٹیکس لگیں گے آپ کو نئے ٹیکس پیئرز ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو وہ جگہ ان جگہ پہ کام کرنا پڑے گا جہاں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ جو حکومت کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کام واقعی ان کو کرنے پڑیں گے اور ملکی معیشت کے لیے بہتر ہوں گے دوسری بات آپ نے جو جنوبی پنجاب کی بات کی جنوبی پنجاب کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود سنسیر ہے اور ورنہ یہ معاملہ جو تھا پنجاب اسیملی میں بھی اور اب تک یہ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں بہاولپور کے پروونس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے پروونس کو اور انہوں نے ایک میٹنگ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کی اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ ایسی چیز ہم جنوبی پنجاب جو ان کا بہت بڑا پرامس تھا وہ پورا ہو گیا تو سنٹرل پنجاب میں یہ گورنمنٹ لوس کر دیں گے اور اب یہ بدنیتی اور سیلفش ان کی جو ہے وہ ریزنز ہیں جس کے اوپر اس پہ کام نہیں ہو رہا تو یہ جیسے انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیلفش نصر وہ کونسا وہ وعدہ کونسا جو وفا ہوا بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی ایک مہابرہ ہوا کرتا تھا کہ بے فکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے تو ہم سوچتے تھے اکل مند دشمن کیسا بہتر ہو سکتا ہے تو اب سمجھ آگئی ہے کہ بے فکوف دوست کتنا خطرناک ہو سکتا ہے شاندانہ صاحبہ چھبیسویں آئینی ترمین بہت مصورت بات ہے لیکن یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان مسلمی نواز نے جو بل موف کیا تھا اس میں بہاورپور کا صوبہ صوبہ بھی شامل تھا لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے موف کیا ہے اس میں نہیں ہے دیکھیں اگر پی ایم ایم نے موف کیا تھا تو کاش کر ہی لیتے بہت اچھا ہوتا یہ پھر ان کی اچیومنٹ ہوتی نہیں نہیں تو نہیں اچیوم کیا بدنیتی کی بات برکل صحیح کہہ رہے ہیں سلفشنس کی بات صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں گیم ساری کیا ہے جی یہ نورت پنجاب کی اور سی ایم پنجاب کی نہیں یہ سی ایم ساؤت پنجاب کی ہے کہ کس ہیرے نے وہاں پہ بیٹھا ہے جی پہلا سادن پنجاب کا سی ایم گیم ساری اس پہ ہے کونٹ کیرلیس جو لوگ کرتے ہیں کرتے رہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا یہ صوبہ بن کے رہے گا چاہے آپ پوزشن ہمارے ساتھ دے نہ دے اور بہاولپور نہیں جو ہمارا جب لائے اس میں ملتان بہاولپور تینوں اکٹھے ہیں زلے ڈیویزنز آپ رہے گر دیکھا ہو یہ میرے پاس ہے مل بیٹھ کے بات کرے گا از ان اتحادی نہ بھی ہو اپوزشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور وہ اس پہ ٹانجبل وہ باتیں کرے جو ڈویبل ہو جو صوبہ کے لیے بہتر ہوں گی نئی صوبہ پنجاب کے لیے صوبہ پنجاب کے آپ کو پتہ ہے نا رائٹی ہمارے پولیٹیشنز بہت سارے ہیں اور بہت شوق ہے جی میرا دادا فلانا تھا میرا نانا فلانا تھا میرا نواسہ بن جائے یہ گیمز نہیں چلیں گے اور اسے ہم سب کو بہت کلیر کر دیا ریالیٹی ہے سیٹن دیکھے ورنہ تو اگر آپ کے عادے این پی کا ایک موقف ہوتا تھا ہم این پی کے ساتھیں پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ جی خیبر پختونخواہ گریٹر پختونستان پاکستان اب ایک ریالیٹی ہو چکی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس سے باہر آپ پلیز مت جائیے گا تو ہم سدن پنجاب پہ بھی باہر تو نہیں جارے سدن پنجاب کی بات کریں مجھے پتا ہے وہ چاہتے ہیں باتشیت ہوگی لیکن آج جو بل پیش ہوئے پی ٹی آئی سے وہ ہماری فائنل پوزیشن ہے اس کے مطلب ہے اتحادی اس پر اتفاق کر چکے it's that simple نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا نا پھر یہی ہوگا اس پر دیکھیں دو دہائیت سریعت ظاہر ہے کیونکہ چاہیے کسی بھی کونسٹوٹوشنل امنٹ کو تو اسی وقت پتا چل جائے کہ کون کیا کر رہے اللہ کرے کہ جنوبی پنجاب کی بہتری میں فیصلہ ہو اور اس طریقے سے ہو جس سے آپ کے 90% عوام کا اس میں فائدہ ہو خوش کوئی بھی نہیں ہوگا ہر بندہ کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکالے گا لیکن آپ کیوں جب پاکستان بن رہا تھا مسئلہ ہی تھا انڈیا کو اور بریٹش کو بن گیا نا یہ نہیں بلکہ اس کے اوپر تو لکھا تھا یہ بھی پتا ہے لیکن جیسے آج ہم جب قبائلی علاقوں کے لئے نشیسوں کی بات کریں اتفاق نظر آیا تھا تو پھر اس پر اتفاق کیوں نہیں ہے یا اتفاق پہلے سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی آل چلی وائے دیکھیں قبائلی علاقوں کا تو وار آن ٹیرر کا برانٹ 90% ہمارے ویسٹرن بورڈر پہ تھا بلوجستان کام ایران سے کامیت ہے زیادہ افغانستان سے ہی تھا اور پھر ان سارے وہ آئی ڈی پیز بن گئے پھر کچھ سوبوں نے ان کے لئے دروازے بھی بند کر دی کہ ہمارے سوبے میں نہ آئیں تو انتروں نے ڈسپرپورشنلی ایک پرائس پے کی ہے اور بیکاوز ایک ڈسپرپورشنلی پرائس انہوں نے پے کی اس لئے بہت لوگوں نے اپنے پرسلل انٹرس پیچھے رکھے اور ان کا انٹرسٹ آگے رکھا کیونکہ اسے آپ کو پتہ ہے کے پی گورنمنٹ میں بھی بیلنس اف پاور کا فرق آئے گا بلکوز جو ہماری گورنمنٹ ہے بہت اس پہ بھی لوگوں نے فراخ دلی کا اظہار کیا کہ نہیں پولٹک سیکنڈ کنٹری فرس اسی طرح ہمیں سدن پنجاب کے لئے کرنا پڑے گا کہ می فراملی پولٹک سیکنڈ اور می کنٹری فرس اور یہ نبتا ہے یہ ملک نہیں سوایف کرے گا جب تک ہر پاکستانی نہ سوچ اگر پاکستانی کس پارٹی سے ہو اور تھانک گارڈ مجھے ابھی بھی اتنا یقین ہے اس ملک میں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو بھی پارٹی ہو سب میں ایک کور ہے اچھے لوگوں کا جو اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ایک میں آخری بات آپ سے کہوں گی جو آپ نے کہی مجبوری ہے سنوان شاہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی لے کرنا چاہیے یہ مجبوری نہیں ہے مجبوری کیوں نہیں ہے خان صاحب چاہیں ہم چاہیں تو ہم بھی پچھلے کمتو کہ پانچ سال سمودھ سیلنگ کریں گے بڑے بڑے وادکر اور پانچ سال بعد ہار کے کسی اور کو اندر اشر انکر یہ ایک وادہ تو ایل ایل ایم ایف کے پاس نہیں جانتے نہیں نہیں سننے نا ہم بھی پانچ سال مجبوری مجبوری کر کے ملک کو کھینچ تو لیں گے وان پسینٹ گروہ دکھا دیں گے ٹو پسینٹ گروہ دکھا دیں گے تھوڑے سے کردے کم کر دیں گے اور کہیں گے جی بڑے مجبور تھے نو اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے اندر سے ٹھیک کرنا ہے ہماری جتنے ویسٹڈ انٹریسٹر وہ چیخنگ ہے بھی تو شروعات ہے یہ جو انڈیکلیر ٹیکس والے پیرز ہیں آپ کے اور جو کم کرتے ہیں ابھی آپ کے جو بزنس انٹریس ہیں جو تھوڑے بڑے ہیں تھوڑے زیادہ مالدار ہیں ان کی اب ایشیوز نکلیں گے پاکستان میں کوئی عادی نہیں ہے سیدھے رستے پہ چلنے کا اگر ان کو چلانا ہے تو ہم نے سخت سے سخت اقدامات کرنے ہوں گے اور اگر ان پانچ سال میں نہیں کیے then God help this country ٹھیک ہے پانچ سال میں نہیں کیے فاروق سلیم صاحب آخر میں کون سے ایسے شرائط تھے جو ابھی تک سامنے آئے ہیں منظر عام پر آئے ہیں جو پاکستان کو نہیں ماننا چاہئے تھا دیکھئے ایک تو ہماری امید ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل جائے دوسری بات ہے زمینی حقیقت تین اشاریہ نو کھرب روپے کا ہم نے ٹیکس کلیکشن کا خود سے ٹارگٹ رکھا تھا پچھلے ساتھ جو بھی آپ نے کہا کہ چار سو کچھ ہرب شارٹ فال آ گیا اب ہم نے سائن کر دیا کہ ہم پانچ اشاریہ چار کھرب روپے کلیکٹ کریں گے چالیس فیصد زیادہ ایک سال کے اندر تھری پوائنٹ نائن ٹو فائی پوائنٹ فور پاکستان کی پجتر سالہ معاشی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ ہم ایک سال کے اندر چالیس فیصد اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھا دے جب آپ کی ایکانومی شرنگ کر رہی ہوگی جب ایکانومی گرو کر رہی ہے تو پھر تو آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں ایکانومی شرنگ کر رہی ہے ساڑھے چار سو عرب روپے کا اس وقت بیس ہے آپ کا گردشی کردہ کا جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سبسٹیز دے رہے ہیں پانچ چار یا پانچ روپے فیل یونٹ سلمان شاہ صاحب میں ابھی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ پچاس عرب روپے پھلے آئیں یہ فری فلوٹ آف روپی یہ شرائط کچھ ایسی ہیں جتنی بھی ابھی پیرامیٹرز جو ہم نے خد و خال دیکھے ہیں شرائط کے میرے خیال میں اسی سے نوے فیصد ایسی شرائط ہیں جو ہم پوری نہیں کر پائیں گے آپ دیکھیں یعنی کہ آپ قائم ہے کہ مشکل ہے کہ ہم پوری کر پائیں گے مجبوری ہے کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے آپ کا شکریہ آزا کرنا پڑے گا کیونکہ وقت تم ہو گیا ہے فرق سلیم صاحب شاندانہ صاحبہ رانہ افضال خان صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ آپ سب کا بہت بہت پروگرام ہمارا لیکن جاری رہے گا کیونکہ ہم بات کریں گے داتا دربار دہشتگرل واقعے کے ایک متاثرین کے بھائی سے اور اس کے علاوہ سانے ساہیوال واقعے کا بھی ہم فالو اپ کریں گے پر کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوشاندی دب آپ کی ملاقات کروائیں گے رانہ رفاقت علی جو شہید ہوئے تھے داتا دربار کے دہشتگرل واقعے میں ان کے بھائی سے رانہ شوکت علی شوکت صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اور دعا ہے آپ کی اور آپ کے خاندان کے لیے بہت افسوسناک واقعہ رفاقت علی صاحب شہید ہوئے اس واقعے میں ان کے بارے بتا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک خبریں آئی تھی کہ وہ ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کی آٹھ ہزار پنخواہ تھی جس میں سے صرف ان کے پاس تین ہزار بچتے تھے بچیوں تین بچیاں ہیں اور ان کو سکول کی فیس کے لیے ادا کیا جاتا تھا تو کیا آخراجاتے اب کیسے پورے ہوئے اور کیا رسپونس آیا ہے جو آپ کی سٹوری میڈیا میں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شاکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی چھ سال سے ملازم تھے لازہ صاحب میں سکوٹی کے طرف سے اور پلیس والے کے ساتھ ان کے ڈیوٹی ہوتی تھی ریگلر میں گھر سجاتے تھے ڈیلی اور نہ کے پر پولیس والے کے ساتھ ہوتے تھے ہمارے پاس ابھی تک کوئی گورنمنٹ سے کوئی نمیندہ نہیں آیا نہ کسی نے کچھ کہا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کیونکہ شاکت صاحب جو قانون کہتا ہے کہ آپ کو معافظہ ادا کیا جانا ہونا چاہیے اور کوئی آپ کے پاس حکومتی نمیندہ نہیں آیا نہیں ہمارے پاس کوئی نمیندہ نہیں آیا سکوٹی والوں نے آئے ہیں انہیں نے بچوں کے لئے کچھ کیا ہے تو سکوٹی والوں کوئی آدمی نہیں ہے پلیس والے کے ساتھ میرا بھائی ہوتا تھا ان کے لئے تو گورنمنٹ نے بہت بہت سے پیکج کی ہوئے ہیں تو سکوٹی گارڈ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی نمیندہ آیا نہ کوئی مداد کالانو ہے تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں یہ تین چھوٹ چھوٹے ان کی بچی ہیں ان کے لئے کچھ کیا جائے پڑتی ہیں سکول میں اور ان کے بیوہ کے لئے کچھ کیا جائے اور ان کا گارڈ نہیں ہے ان کو وزیراہم سے اپیل ہے ان کو گارڈیا جائے اور ان کے مالے مداد کی جائے تاکہ ان کا گارڈ چلا چاہتا ہے شوکت صاحب رفاخت صاحب کی کیا خواب تھے اپنے بچیوں کے لئے کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا بنے وہ بچیوں کہتے تھے میری بچی بھر لے کستانی بنیں ٹیچر بنیں تو ان کے خواب دورے ہی رہ گئے خبروں میں آیا تھا کہ جی جی کیا کیا عمر ہے بچیوں کی کیا کیا نام ہے آٹھ سالہ چھ سالہ اور تین سالہ جی میں اس طرف اب دوسری طرف اب جاؤں گی جلیل احمد صاحب کے پاس جلیل احمد صاحب آپ کو یاد دلاتے ہیں سانے ساہیوال جو مقتول خلیل کے بھائی ہیں ان کے بھی کچھ مطالبات احتجاج بھی تھے کچھ عرصے پہلے جلیل صاحب حکومت سے آپ نے مطالبات کیے تھے جیڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ تھا وزیر آزم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی تب بھی وعدہ کیا تھا کہاں تک پہنچا وہ وعدہ وعدہ تو وعدہ تو وفائی ہے وعدہ تو وفائی ہے وعدہ پورا بھی تک نہیں ہوا جی کچھ بھی نہیں کچھ تر پہلے آپ احتجاج بھی کر رہے تھے جی جی چار تری کو ہم آئے تھے اور وہ شباز گل صاحب آئے تھے رات کو ہمارے پاس تو تین دن کا انہوں نے ٹیم لیا تھا کہ تین دن کے بعد آکے مطالبات پورے ہو جائیں گے ایک جو جوڈیشن کمیشن کا تھا اس لیے تین دن مانگے تھے اس کے بعد ایف ای آر جو خارج کا تھا وہ بھی اور کیس لہوٹ رانسور کا بھی ابھی تک ہمیں نہیں ٹیچ کیا گیا وہ بھی آئی دس دن ہو گئے ہیں ابھی تک حکومت نے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے کیا کر رہے ہیں میں تو یہی خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں آپ اپنی پارلٹی کے اوپر جو انصاف کا نختہ لگایا ہوا اس کو ختم کر دے خدارہ اس کو ختم کر دے کہ آپ انصاف نہیں دے سکتے آپ میں حمد نہیں ہے یہاں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے اوپر بھی کوئی وزیراعظم بیٹھا ہے ہم اس سے جا کے اپیل کر لیں کہ خدارہ ہمیں انصاف دلاؤ جلید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے مطالبات بار بار کہا جاتا ہے کہ پورے ہو جائیں گے نہیں ہو رہے رکاوٹ کیا ہے چار ماہ ہو گیا ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں تو اس کا حال دیکھیں اس کو حکومت کا کہ ابھی تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا تین جو مطالبات تھے وہ جائے سے پہلے دن سے ہی ہماری یہ تھے اگر جائے سے تو ہمیں پہلے دن بتا دیتے کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہونے تو ایک بھی مطالبہ ہمارا پورا ابھی تک نہیں کیا چار ماہ ہونے کو ہیں کسی بھی اس کے بعد ٹھیک ہے جب یہ خانس صاحب گئے ہیں وعدہ کر کے اور جب یہ چار طریقوں شوازگل صاحب بھی آئے تھے جب ہم سمبلی آر بیٹھے تھے تب کے بعد بھی کوئی نمیندہ ہمارے گھر نہیں آیا ہمیں کسی نے ٹیچ نہیں کیا ہمارے بچوں کو کسی نے نہیں پوچھا یہ تو ان کا حال ہے اور جلیل صاحب کچھ چیک بھی دیئے تھے آپ کو معافضے کے لیے چیک بھی دیئے تھے وہ آپ نے کیش کر لیے ہیں یا نہیں کیے ان چیکس کا کیا بنا چیکس جو دے بچوں کے چیک تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں کیلئے ہمیں ریٹن ریٹرن جو ہے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ابھی چیک کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا بھی ہو رہے ہیں مکمل پرسیزر ہو گیا ہے بقایا وہ ریٹن ہمیں نہیں ملی تو آج کال ہم جائیں گے رابطہ کریں گے ان سے کہ ہمیں بتائیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے تو بقایا یہ جو مطالبات ہیں ہمارے بالکل جہاز ہیں قانون کے اندر ہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں اور کیوں نہیں یہ کام کرنا چاہتے ہمیں تو سمجھ سے بالاتا رہے ہیں یہ کرتے گیا ہیں اور کہتے کوش ہے کرتے کوش ہے ہم صبح پٹیشن دیر کر رہے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے لیے بہت بہت شکریہ جلیل احمد صاحب اور رانا شوکت علی اور امید کرتے ہیں آپ کے مطالبات پورے ہو چاہے معافضہ ہو چاہے جوڈیشل کمیشن اور ایف آئی آر خارج کرنا کو ہو لیکن وزیراعظم عمران خان پہلے جاتے جاتے میں بدے کے دکھاتے چلوں کہ وزیراعظم عمران خان کیا کہتے رہے ہیں سنیے انسان سب چیز سہ جاتا ہے لیکن نائنصافی نہیں سہ سکتا ہے جو حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم یعنی نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا